اسلام علیکم علامہ اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میں پہلے سے ہی جو پویٹری آ رہی ہے انہی پر ورڈ کرتا ہوں کبھی علامہ اقبال نہ بنتے دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسانوں کو چننا ہوتا ہے نا لیکن انسان کی افورٹ ہوتی ہے کچھ نہ کچھ اسے اپنی پیاری چیزیں چھوڑنے پڑتی ہے کہتے نہیں ہے کہ مومن کامل مومن کون ہے جو اپنی جان کے زیادہ اپنے والدین سے زیادہ حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتا ہے وہ اس کامل مومن ہے تو یہ یہ دیکھیں نا اسی طرح ہوتا ہے ہمیں کہہ کرنا پڑتا ہے ہمیں اپنی سوچ اپنی خود ڈویلپ کرنی پڑے گی اگر ہم دیکھیں بڑی یا آج تو ہسٹری کل باتیں نہیں کر رہی ہیں دیکھیں اگر پہلے اس کوئی نون مسلم ہے مسلمان نہیں ہے تو اسے اپنی سوچ ڈویلپ کرنی پڑے گی رائٹ پات کونس ہے رونگ غلط راستہ کونس ہے اگر وہ کہے گا نہیں میں اپنی سوچ نہیں ڈویلپ کرتا ہے میرے والدین صحیح ہے میرے د مومن نہیں بن سکتا کبھی جنت میں نہیں جا سکتا سوڈ ڈویلپ ہوئی نا ہمیں چھوٹے ہیں ہم بڑے ہیں ہمیں اپنی سوڈ ڈویلپ کرنی پڑے گی دیکھیں با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اپنی سوڈ ڈویلپ کرنا یہ ایک ڈیفرنٹ کونسیپٹ ہے ہمیں تمیز کے دارے میں رہتے ہوئے اپنی سوڈ ڈویلپ کرنا ہمیں پتا چلنا چاہیے کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح گی ہے دیکھیں میرا ایک دوست کیا ہوا تھا سید علیہ السلام صحیح ویڈیو دنا رہا ہوتا ہے اس نے ایک فش کھائی کہہ بہت مجھوئے طاقت آئی ایسی کیا بات ہے مچھلی آپ نے کھائی آپ نے طاقت آگی کہہ میں نے وہ مچھلی کھائی ہے جو سمندر کے ڈیفرنٹ رکھ پہ جا رہی ہوتی ہے ساری جو مچھلی ہوتی ہیں جہاں پانی کا بھاہو جا رہتا ہے اس رف جا رہی ہوتی ہے لیکن اپوزیٹ ٹریکسن پہ جا رہی ہوتی ہے اسے ا اعتماد ہوتا ہے طاقت پاور دیکھے نا پاور اور طاقت اس میں شروع سے تو نہیں نا آگے نا کیسے آئی اس میں یہ سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں پاور اور طاقت کا بات دی ہے جب ہم اس کی وجہ سے کہتے ہیں بڑا کام نہ پکڑو چھوٹے سے کام نے ہم نے کہا کہ ہم نے ایک فلو لیا ہم نے دھکا لگایا یہ بات سمجھ نہیں ہم نے دھکا لگایا تھوڑی سی چیز آگے ہوئی ہمیں موٹیویشن ہوئی ہمیں حسنہ ملا گیا یہ میں کر سکتا ہوں تھوڑا اور دھکا لگایا وہ تھوڑا اور آگے ہوگی یہ کیا تھا رائٹ پاس میں ہم نے اپنی افرٹ لگائی تھی دیوار کو دھکا لگاتا رہوں دیوار کو دھکا لگاتا رہوں دیوار کو ہلے گی نہیں اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کرین لے کے آنے پڑے گی جو ایک دفعہ مارو دیوار ختم اس کرین تک پہنچنے کا سفر کیا ہے شروع کہاں سے ایک انٹ کو دھکا پہلے لگانا پڑے گا پھر دو انٹوں کو دھکا لگ جائے گا پھر تین انٹوں کو دھکا لگ جائے گا کیونکہ ہم اکثر وقت ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے ہر چیز کی ہمیں اس طرح تو نہیں کہا جاتا دین میں دین میں جو کچھ کہا ہوا ہے نا ہم اگر اسی بھی عمل کرنا شروع ہو جائیں نا ہماری یہ جو چھوٹی اسی زندگی ہے نا یہ ہمیں بڑی مزے کے ساتھ گزرے اور ہم آخرت میں جو ہمارے پاس جنت ہے نا ہم اسے حاصل کر کرنے کے قابل ہو جائیں گے دیکھیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے کیوں کہا جاتا ہے ہمیں اگر چاہے تو ہم کہیں ہم پیدا ہوئے ایک منٹ میں ہم بڑے ہو جائیں بہت بڑے نہیں ہوتے ہم کیا جاتے ہیں کہتے ہیں نا کئی لوگ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی گولڈن یہ ان کے چمچ لے کے پیدا ہوتا ہے گولڈن چمچ لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے ان کے باپ دادوں نے پہلے میند کی ہوتی ہے کہ اوٹرکشن میں انہیں چیز مل جاتی ہے لیکن اگر ہمیں نینہ ملی تو ہم کتنے کا آرامد ہیں ہمیں ایک زنگ کتنا لگا ہوئے ہمیں اپنے زنگ کو ختم کرنا پڑے گا پہلے ہم اپنے زنگ کو ختم کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں جا کے پہنچیں گے نا گھر کی لڑائییں ہو رہی ہیں ہمیں جاب نہیں مل رہی ہم نے کوئی کمپیٹیشن کا ایکزام قابلے کا ایکزام دینا ہے ہم نے کسی ایک ساتھ سلا کرنی ہے دیکھیں دین میں یا جو دین میں باتیں کہیں ہیں مجھ اس وقت سے خوشی ہو رہی ہیں اندر سے وہ ہنڈر پرسنٹ ایکوریٹ ہے دیکھیں اگر کسی کی آپ ساتھ سلا نہیں ہے نا آپ نے اسے جا کے لڑائی ہوئی ہے نا آپ نے اس کے ساتھ جا کے اسلام علیکم کہنے میں بڑا جگرہ چاہیے ہوتا ہے بڑی ہمت چاہیے ہوتی ہے یہ ہر کسی میں یہ جگرہ اور ہمت نہیں ہوتی یہ اس وجہ سے کیوں کہا گیا ہے یہ سلا لڑائی جب ہو جائے سلا میں پہل کرو یا دو مسلمانوں کی لڑائیوں کے درمیان جو سلا کرواتے ہیں اس کا بڑا درجہ ہے کیوں کہا گیا ہے یہ بڑے ہمت والے کام ہیں بڑے حوصلے والے کام ہیں اپنی انا مارنی پڑتی ہے اپنی میں مارنی پڑتی ہے یہ جو بڑا مہ مار لیتا ہے وہ تو پھر بہت زیادہ پاک ہی ہو جاتا ہے اسے اپنی حسدی کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ اپنا کچھ نہیں سمجھتا وہ پھر اس کی مہ مارنے کے بعد کس حسدی کے پیچھے جانا ہے یہ بیسٹ یہ کنسپٹ ہے وہ حسدی کون سی ہمیں پتے ہیں حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ان کے علاوہ ہم جہاں پہ بھی جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے جنا مرضی نولیج ہوگا گمراہ ہیں ہم